اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں ہے خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ہمنا تنمید کی کلم سے دہریر کردہ نوبل سیکریٹ کی اپیسوڈ نمبر ٹین کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانب یہ میں کیا سن رہی ہوں آسین تو انہیں نوشین کے سامنے منگنی توڑ دی مجھے بتانا تک گوارہ نہیں کیا اور تو اور ایلن کی بیٹے سے اس کا رشتہ طے کرنے کا مشورہ بھی نواز رالا میں دو دن کمرے سے باہر نہیں نکلی تو یہاں ہر چیز سے تحس نے اس کر دی تم نے وہ سے بازوں سے پکڑ کر اپنی جانب مور دی تیش کے عالم میں بولی تو پھر آپ پہلے ہی نینہ سے استفسار کر لیتی اور بیسے بھی مجھ سے پہلے اس منگنی کو حریم نے توڑا کچھ معلوم ہوا آپ کو تو پھر ہی نا وہ خائف سا ہو کر سٹرڈ بند کرنے لگا حریم نے مگر کیوں اس کو کیا مسئلہ تم سے وہ اس کے پشت کو دیکھتی پیدر پہ سوال کرنے لگی کیونکہ وہ میڈم سٹیفن کو پسند کر دی اس لیے میری گنجائش اس کے زندگی سے ختم ہو چکی ہے میں نے تو اس لیے مشورہ دیا تاکہ علینا فوری طور پر واپس آ سکے اور آپ مجھے الزام دے رہیں گے وہ پلٹ کر خفا خفا سا انہیں دیکھنے لگا یہ تو بلکل ٹھیک نہیں میری حیثیت اس گھر میں پھر سے کسی بیکار شیئے کے مانند ہو جائے گی سماویاں متوہشتیں ہوتی نفعی میں گردن ہی لانے لگی کیوں بیکار شیئے کے مانند خالہ ہمارے ساتھ اتنی تو محبت کرتی ہیں وہ الجی بھی نانا رہ سکا خاک محبت روب چھانے کے علاوہ اور اس نے ساری زندگی کیا ہی کیا ہے بڑی میں ہوں مگر وہ بڑی بنی گھومتی ہے لپسوں کے ساتھ لپسوں سے بھی نصروں سے بھی نفرت چلک رہی تھی مگر آپ دونوں تو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اچھے میں ہی سمجھوتا کر رہی ہوں اول روز سے اس آس میں کہ ایک دن اس گھر کے مالکن میں ہوں گی مگر تم نے تو اس خواب کو پورا ہونے سے کبل ہی چکنا چور کر دیا انہیں اب آسم پر غصہ آ رہا تھا آپ کو خالہ سے اس حد تک خاصتے ہیں وہ شوق میں تھا نفرت ہے مجھے نوشین سے تمہیں اس سبب نہیں معلوم مگر میرے دل میں وہ کسی خنجر کے معنی پیوست ہے وہ چبا چبا کر کہتی کھڑکے سے باہر دیکھنے لگی اگر خالہ کو یہ سب معلوم ہو گیا تو پھر وہ پلٹ کر سماویہ کے پشت کو دیکھنے لگی یہ راز اس پر آج اپشہ ہو رہا تھا اپنی ماما کا سیکرٹ تم کسی پر ظاہر نہیں کرو گی مجھے امید ہے وہ نوشین کو گارڈ پر چلاتے دیکھ رہی تھی کروں گا تو نہیں میں مگر اس نفرت کے سبب کیا ہے تھماویہ نے اسے دجسس میں ڈال دیئے ضروری نہیں تمہارے لئے جانا بس تم کسی طرح حریم کا اپنی جانب کھینچو میں ساری زندگی تمہاری خالہ کی چاپلوسی نہیں کر سکتی اس کا نشانہ تپ تپ آنے لگی مگر میں کیسے ماما وہ تو میں کچھ نہیں جانتی آسن یہ رشتہ کسی صورت ٹوٹنا نہیں چاہے پھر چاہے کچھ بھی کرنا پڑے تمہیں کرو وہ درشت لہجے میں کہتی لمبے لمبے ڈگ بھڑتی کمرے سے باہر نکل گئی اب آپ نے کس مشکل میں ڈال دی ہے مجھے وہاں علینا کی ٹینشن اور ادھراب وہ دو انگلیوں سے پیشانی مسلطہ متفکر سے بولا کیا کروں میں سمجھ نہیں آ رہا پہلے علینا کا مسئلہ حال کریں گے بعد میں دیکھ لیں گے جسلا کر کہتا کورٹ اٹھا کر پہننے لگا کوئی پریشانی ہے جب سے واپس آئی ہو کسی سوچ میں گم ہو وہ اسے کافی دیر سے دیکھ رہا تھا تو بلاخر بول ہی پڑا پریشانی تو ہے بس مام کی وجہ سے وہ نفی میں سرلاتی جوس میں رکھا سٹراپا کرنے لگی مام کی وجہ سے کیا اس نے بخور حریم کا دیکھا بات نہیں کر رہی مجھ سے وہ جب سے تمہارے مطالق بتایا انہیں حیرت ہو رہی ہے مجھے وہ کیسی اتنی سنگ دل بن سکتی ہیں ہو سکتا ہے وہ تمہاری طرف سے پہل کے منتظر ہو وہ نگاہوں کا زابیہ مورتہ سامنے خالی میں اس کو دیکھنے لگا پیاناویل آپ کتاب نکلی یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں کیا مطلب وہ علچ گئی تم ان سے بات کرو کہیں بارے لے جا کر دینر کرو ان کے ساتھ مجھے یقین ہے وہ اپنی ناراض کی ختم کر دیں گی وہ مسکرائے تو اس کا دل یقین کرنے پر مجبور ہونے لگا تمہاری مسکرہات بہت خوبصورت ہے لیکن ابھی میں مام کی وجہ سے ٹینشن میں ہوں وہ اس کے صاف چہرے سے نگاہیں ہٹاتی اپنے جوز کو گھونے لگی اگر میرا آئیڈیا مان لوگی تو یقیناً کی ٹینشن ختم ہو جائے گی وہ بس سوک سے بولا تو حریم چل لمحے خاموش رہی میں رات کے لئے دینر کا احتمام کروں اب دونوں کے لئے اس کے جھوکے سر کو دیکھتے ہوئے اس نے توجہ اپنے جانے مبزول کرانے کی بس اس کے سامنے چھٹکی بٹھائی ہاں دینر ٹھیک رہے گا یہ اگر مام پھر سے مجھے باتیں سنا کر چلی گئیں تو وہ چونکر اسے دیکھنے لگی تو تم نرم ہو کر انہیں سمجھانا اگر وہ غصہ کریں تو لازم نہیں کہ تم بھی غصے سے جواب دو اپنی خوشی بتاؤ انہیں کس میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا سرگوشیوں میں بولنے لگا ٹھیک ہے پھر دینر کے احتمام کرواؤ تم آج رات کا ہے بس اس سر جنگ کو ختم کریں اب وہ آنکھوں میں گیاز لیے مسکرانے لگی ایسا ہی ہوگا ہوتائیدی انداز میں سر کو خم دے کر بولا پتہ ہے تمہارا یوں استحقاق سے میرا ہاتھ پکڑنا ایک تحفظ سا مہائیہ کرتا ہے مجھے اس لئے اس میں یہ نہیں کہ تم میرے باڈی گارڈ ہو بلکہ یہ ایک الکس احساس ہے جسے میں صحیح سے کوئی نام نہیں دے پا رہی اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتی اپنا یہ سبولی مگر چہرے پر علچیں تھی وقت کے ساتھ ساتھ ساری علچیں نہیں زلچہ دوں گا میں حریم بس مجھ پر بھروسہ رکھنا تو اس بات سے انجان کے وہ کس نویت کے حالات کے متعلق بات کر رہا تھا مسکراتی ہوئی اس عرص بات محلانے لگی تم نے ناشتہ کی ہے میرے لئے پین کی کارٹر کر دو وہ ہلکی بھلکی سی ہو گئی تو پیٹ کی بھوک کو مٹانے کا سوچنے لگی اچھا وہ کہہ کر بیٹر کو اشارہ کرنے لگا وہ انگلی سکرین پر رکھتی فون سپیکر پر لگانے لگی وہ اپنے بیٹ پر نیم دراز جب اس کے فون پر علینا کا نام ڈھک مگانے لگا تو یاد آ ہی گئی اس کو میری وہ ہنکارہ بھٹا فون کان سے لگانے لگا اہان وہ بہتابی سے گویا ہوئی سماعت اس کے آواز سننے کو بے چین تھی غلطی سے نمبر تو نہیں ملا لیا تم نے دوسری جانب سے شکایتی آنداز سنائی دیا اس کے آواز سنتے ہی علینا کی آنکھیں بھر رہے آئی میسیو اہان وہ رنجیتہ سی بوری تو اس کے پیشانی پر بل پڑ گئی کیا ہوا رو رہی ہو تم اس نے اس کے بھاری آواز سے اندازہ لگانا چھا میں تمہیں اگنور نہیں کر رہی تھی آن میں بس کسی مشکل میں فس گئی اس نے سانس خارج کرتے ہوئے ہتھ کھڑی میں بند دوروں ہاتھ اوپر اٹھا کر آنکھوں کو رگڑا کیسی مشکل وہ علچ گیا کہانی بہت لمبی ہے کاش میں مل سکتی تم سے اور سب بتا سکتی اس نے دروازے کو دیکھتے ہوئے حسرت سے کہا تو کیوں نہیں مل سکتی علینا مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے میں یہاں ہورٹ کے بلاند آواز پر اس کی گردن تیزے سے دروازے کی سمتکمی جب آواز کا سلطرہ بدستور جاری رہا تو اس نے کال بند کر کے فون کمبل کی نیشے کر دیا اوکے میں دیکھ لوں گا وہ فائل بھی دروازہ کھلتے پھر سے اس کے آواز سنائے دی وہ اپنے چہرے کے تاثرات نعمل کرنے کے عوض سر جھگا گئے ایسے کیوں بیٹھی ہو چینج بھی نہیں کیا تم نے پر چلتا وہ اس کے سامنے کاؤچ پر بیٹھ گیا وہ پیچھے ہوتی فاصلہ بڑھانے لگی دور کیوں بھاگتی ہو مت سے اس نے بازو سے پکڑ کر اسے مزید فاصلہ بڑھانے سے روک دیا آپ کو کیا بھروسہ کب کس بات پر سزا سنا دی وہ شکایتی نظر سے اسے دیکھتی بھی بولنے لگی میں چینج کروا دیتا ہوں وہ اس کا موڈ بحال کرنے کو شریر لہجے پہ بولا جی نہیں میں ٹھیک ہوں ایسے اس کے آنکھوں میں پھیلی سرخی ہورڈ کو ناگوار گزر رہی تھی یہ نوویل آپ کتاب نے گئی یوریوب چینل پر پڑھ اور سو نہیں ہے ہر چیز پر تپابندی لگایا آپ نے نہ بول سکتی ہوں نہ کچھ کر سکتی ہوں اور کیا چاہتے ہیں آپ وہ یک ٹک اس کی گرے آنکھوں کو دیکھ رہی تھی علینا کی عشق اس نے ندامت کی گڑھیں میں دھکیل رہی تھی یا شاید اس کے اندر سوئے ضمیر کو جکا رہے تھے وہ بھالوں میں ہاتھ پھیتا دائیں بائیں دیکھنے لگا وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی جب وہ جب کھڑا ہو چکا تھا نیلے رنگ کا فور پیس پہنے وہ آج مافیا کے بیٹھے کسی کمپنی کا باس معلوم ہو رہا تھا کیا ڈھون رہی ہو وہ بیٹھ کے سائی ٹیبورے دراز کھول کر اس میں ہاتھ مارا تھا جب علینا نے اسے ٹوکا چابی لے کر وہ واپس اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ڈیزی نے رکھی تھی اس لئے مجھے ڈھوننے میں دکت پیش جائے وہ ہتکڑی کا لاغ کھول تھا دھیلے سے مذکر آیا تو اس کی گریہ آنکھیں بھی مذکر آنے لگی یہ کھول الفاظہ بھی ادا ہوئے بھی نہیں تھے کہ ہتکڑی کھل گی ایم سواری میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا میں وہ اس کی آنکھوں دونوں کلائیاں پکڑتا خفیف سا ہو کر انہیں دیکھنے لگا ہوور یہ دانستہ طور پر ہی تھی تکلیف اس نے جلدی نکاحوں سے سے دیکھتے ہوئے بازو کھینچنے چاہے سواری کہتا رہا ہوں وہ اس کی کلائی سے ہلا رہا تھا یہ اچھا مذکر آکھ ہے بیسے وہ اس تیزائیہ مسکراتی دائیں چانب دیکھنے لگی ابھی میں آفس جا رہا ہوں تم فریش ہو کر کھانا وغیرہ کھاؤ میں ناشتہ کر چکے اس نے تیزے سے مداخلت کی ٹھیک ہے تو تب تک کوئی موقع وغیرہ دیکھ لو کہیں باہر چلیں گے شام میں وہ کھڑا ہو کر اس کے سر پر بوسہ دینے لگا علینا کو اپنے دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہوتی محسوس ہونے لگی مگر اگر مگر کچھ نہیں میں جب واپس آؤ تو مجھے تم تیار نظر آم علماری میں تمہاری ضرورت کی ہرشیاں مارکتے ہیں مو سیدھا کر کے دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا وہ ذرا سخت لہجے میں کہتا اس کا رکھ ساتھ پتا پانے لگا تو جہرہ اٹھا کر کچھ بولیں کا ارادہ رکھتی تھی لیکن مجھے شام میں ملتے ہیں سویٹ آر وہ کہہ کر دروازے کی سمت بڑھ گیا وہ خود تو جا چکا تھا مگر اس کی پروفیوم کے خوشبو ابھی تک اس کی کمرے میں مات ہوتی یہ تم اچانا کتنے مہربان کی ہو رہے ہیں اتنے شفیق وہ چھمبے سے کہتی سوچ میں بڑھ گئی اچانا اب کون سے خرافات چل رہی ہوں گی تمہارے دماغ میں وہ اشکوک انداز میں کہتی اپنے ہاتھ دیکھنے لگی جو آپ آزاد ہو چکے تھے اہان کو کال کر دی یہ تو اب شامی واپس آئے گا وہ مطمئن سے کہتی ہے فان نہیں کالنے لگی سختی سے نہیں تم نرمی سے بات مانو گی میری وہ چہرے پر شیطانی مسکرار لیے جیب سے فان نہیں کالنے لگا ایسے تو تمہیں واپس بھیجنے سے رہا میں وہ ہنکارہ بھٹا زینے اترنے لگا کب بھیجے گا واپس وہ یہ بات دوسری بار دور آ رہا تھا دیکھو آسیم اٹھائیلہ نے دن یا تاریخ تو نہیں بتائی لیکن ہاں اس بات کے یقین دہانی کرائی کہ جل واپس بھیج دے گا ہوورڈ علینا کو متحمل تھے کہتی اسے دیکھنے لگی اگر آپ رشتے والی بات کر لیتی تو آج ہی واہ جاتی وہ آنکھوں میں شک پر یہ اسے دیکھ رہا تھا رشتے والی بات سے بھی کوئی استفادہ نہیں ہونا تھا کیونکہ اس کا نفع ہوورڈ کو نہیں ہے ایلہ نے یہ بات کرنی تھی اب بھی اسی نہیں کی علینا کو بھی تو محتاط ہو رہنا چاہیے تھا ایک تو اکیلی گھر سے گئی پھر ایکسیڈنٹ بھی کر دیا وہ مزید ان کی دونوں کی باتیں سننے کے متحمل نہیں تھی اس لئے برہمی سے گویا گئی میں کیا کہوں اب ذہن تو میرا وہیں لگایا علینا میں سماویہ افسردہ سے سر چکایا ہوئی تھی حریم سے بات ہوئی نہیں تمہاری اس نے بتایا تو ہے کہ علینا ٹھیک ہے وہ متاجب سے سماویہ کو سیمت گھون گئی ہاں بتایا تو ہے آئی تھی میرے کمرے میں حریم وہ کمزور سی آواز میں کہتی سر ہی لانے لگی میم مس حریم کا فون آیا تھا کچھ دیر قبل آپ کو لینہ کمرے میں دستک دیتی وہیں دروازے میں کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی ہاں آیا تھا تم کیوں پوچھ رہی ہو وہ کھڑی ہوتے صوفے سے اپنی جیکٹ اٹھانے لگی مجھے ان کی کال آئی ابھی کہہ رہی تھی کہ آپ کو فوراں بیڈیو شاید کوئی مسئلہ ہے یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کرتی ہے کنفی میں سر ہی لاتی جیکٹ پہنیتی دروازے کی سمت پڑھنے لگی اگر دوبارہ کال آئے تو اسے بتا دے نا میں نکل گئی ہوں ڈرائیور تیار ہے وہ فون جیکٹ کی جیب میں رکھ رہی تھی یہ نوویل آپ کی تاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں یس میم آپ کا منتظر ہے ڈرائیور وہ سر کو خم دیتی پیٹھے ہو کر راستہ دینے لگی اوکی وہ گاؤگلز آنکھوں پڑھ گاتی تیز تیز قدم اٹھاتی ان کی نظروں سے اجل ہو گئی مجھے کمان ہو رہے ہیں ہم اپنا مقام کھونے والے اس گھر میں سمامیہ کی نگاہیں خالی دروازے پر مرکوز تھی جی مجھے بھی ایسا ہی گمان ہے مگر آپ پریشان مت ہو میں کچھ سوچتا ہوں کوٹ کا بٹن بند کرتا کھڑا ہو گیا تو سمامیہ بھی کھڑی ہو گئی کیونکہ یہ نوشین کا کمرہ تھا اور اس کے غیر موجود کی میں یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی کسی کو بھی تھائی فوڈ پسند ہے تمہیں وہ مینیو کھولے نگاہیں اسے پر مرکوز کیے پہ تھا کیوں میری پسند ہے کیا مطلب ہے آپ کو اس نے چونکر اسے دیکھا کیونکہ تم بھی دینر پر آئی ہو تو یقیناً کھانا بھی کھاؤ گی میں سب کچھ اپنی پسند سے مکوال ہوں اور تمہیں اچھا نہ لگے پھر اپنی گرین نگاہیں اٹھاتا اسے دیکھنے لگا جو مرضی آرڈر کرو وہ بیٹھلی سے کہتی دائیں بائیں دیکھنے لگی اسے کسی بھی چیز میں دلچسپ ہی نہیں تھی کیونکہ نگاہیں کسی اور کی تلاش میں تھی اگر میں نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم خود سری پر اتھراؤں چہرے پر بکری مسکرہ ہات کی جگہ آپ سختی نہیں لے لی سب کھا لی تھی ہمیں اب کچھ بھی آرڈر کر لیں بائیں جانب دیکھتے وہ اس کا چہرہ کھل اٹھا عزت تراث نہیں ہے تمہیں وہ خائب سا کہتا بیٹھا کو اشارہ کرنے لگا مجھے واش روم جانے وہ ہوورٹ کو دیکھتی بیٹھا کو دیکھنے لگی میں ہم وہاں سے رائٹ اس نے ہاتھ اڑھا کر اشارہ کیا تو علینا کھڑی ہو گئی وہ چانچتے نگاؤں تو اسے دیکھ رہا تھا مگر بیٹھا کے ماں جھوٹکی کے باعث خاموشی سے اپنا آرڈر لکھوانے لگا جنرے وہ قدم اٹھا رہی تھی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکرہات تھی دائیں چھانے مڑ کر اس کے پیشانی پر بھل پڑ گئے مسکرہات قائب ہوئی طلب سے مڑ گئے اہان کہاں گیا وہ دائیں بائیں واش روم کے دروازے کو دیکھ رہی تھی ایک لیڈیز کے لیے تھا تو دوسرا چینز کے لیے بیبی گرڈ وہاں کب سے اسے اپنے اصطار میں لیتا اسے بھاری کھمپیر لہج میں بولا جیسے علینا لاکھوں میں بھی بہتران سکتی تھی اہان وہ پکارتی ہو اس کے جانب گھومی ٹھیک ہو تم اس کی کمر کے گرد دونوں بازو حمال کرتا اس تفسار کرنے لگا اب ٹھیک ہو تمہیں اندازہ نہیں ہے کتنا مس کیا میں نے تمہیں اس کے سینے پر سر ٹکاتے مدھم سے آوازیں بولی اس کے آواز میں دولتا کرب وہ محسوس کر سکتا تھا اس ظالم تھے انہیں قید کر رکھے تمہیں اس کے سیاہ بھورے بالوں پر ہاتھ پھی رہا تھا ہاں یہی ہے وہ مانسٹر وہ جلگر کہتے سر اٹھانے لگی تم نے مجھے مس نہیں کیا اس کے گردن پر دونوں بازو رکھتی اس کے سیاہ آنکھوں میں جھانکنے لگی اگر مس نہیں کرتا تو یہاں کھڑا ہوتا اس نے دونوں ابروچ کاتے وہ اپنی ناک اس کے ناک سے رکھ لی تو اس کے لبوں پر بے ساکتا مسکرہ رنگ لی تمہیں لیٹھوں میں اپنے ساتھ گارڈز ہیں مگر وہ کہتا ہے وہ خود ہی خاموش ہوگے نہیں یہ ہماکت مت کرنا تمہیں کیا لگتا ہے خالہ کے پاس گارڈ نہیں ہے ایسا کرنا ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آقاز ہو جائے گا کچھ دن تک جانے دیں گے وہ مجھے گا حریم بتا رہی تھی مجھے وہ پورے میرے سے دکھائی دے رہی تھی یہ ناوبل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں اور میں تب تک کیا کروں سلکی بال اس کے ہاتھ لگنے پر ہی پیشانی پر آگی رہتے وہ یہاں وہ قدموں کی آہٹ پر پلٹ کا رکب میں دیکھتا بات ادھوری چھوڑ گیا اس سے قبل کی وست افسار کرتی وہ سلی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اس رکب سے آنے والی شخص کو راستہ دیا تھا جب آگے بڑھ گیا تھا مجھے لگا ہورڈ ہے ایک لمحہ لگا تھا اس کا رنگ فک ہونے میں دیکھ پی لے تو کیا وہ نڈر سا بولا تمہیں کسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی میں تم نہیں جانتے ان کو سسلی کے بہت پرانے اور بہت مشہور مافیا کے فیرس میں نام آتا ہے ان کا باقی تمام مافیا گروپ بھی ٹڑتے ہیں ان سے وہ تشویش صدا سے باہر بار پلٹ کر دیکھ رہی تھی معلوم ہے سب مجھے اور کیے بھی کہ کتنے پرانے مافیاں گی اچھا میں جاتیوں اب اسے شک ہو جائے گا اسے گھڑی کی گزرے بلم ہو گئے احساس تھا اسے لے پیچھے ہونے لگے مگر اس کے مضبوط گریپ کے باعث آنکھوں میں سوال اٹھنے لگے ابھی پانچ منٹ دوں میں وہ خفقی سے بولا ایک بار مجھے آزاد ہونے تھا پھر جتنی دیر کا ہوگی بیٹھی روں گی تمہاری پاس اس کے رخ سار پر ہاتھ رکھتی ہوئی بے چینی سے گویا ہوئی آنکھوں میں امید کے ساتھ ساتھ دکھ کے سائے بھی تھے اچھا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں مزید کسی امتحان آقادی وہ آنکھیں سوگیٹ کر اسے دیکھنے لگا جو کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی یہ کیسے سوال ہے ہوورٹ اس نے تاجب سے اسے دیکھا میں کھڑی ساتھ لے کر نہیں گئی تھی اس نے مجھے نہیں معلوم کی کتنی دیر لگائی ہے بتنک کر کہتی پانی سے بھرا گلاس اٹھانے لگی اسے چھوڑو وائن پینا میرے ساتھ اس نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لگیا ہم شراب نہیں پیتے شاید تمہیں تمہارے علمیں نہیں ہیں بس پارٹ انداز میں کہتی کا رکھیوں سے بائیں جانب دیکھنے لگی جہاں سے آہان گزر آتا نوشین تو پیتی ہے جہاں تک میرا خیال ہے مہون پر انگلی رکھی ہے سوچنے لگا خالہ بھی نہیں پیتی سواپٹ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں ہم وہ دوٹوک انداز میں کہتی دائیں جانب دیکھنے لگی تاکہ اسے کسی قسم کا شک نہ ہو اچھا تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں پی نہیں سکتی مگر پلا تو سکتی ہونا وہ ویٹر کو دیکھتا مسکرانے لگا وہ جبرن مسکراتے سر اس بات میں ہلانے لگی نوشین ریسٹوران میں داخل ہوتی تا زب زب کا شکار ہو گئی یہ تو خالی ہے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ حریم کو درپیش ہوگا یہاں وہ علچی علچی سے کہتی قدم اٹھاتے مینجر کے پاس آئی مہم اندر آپ کا ٹیبل ہے اس نے کلاس وال کے باہر پار نظراتے میں اس کے جانے بشارہ کیا جہاں حریم دکھائی دے رہی تھی اوکی بس سر ہلاتی آگے بڑھ ہی تھی کہ سٹیفن سامنے آگیا چہرے پر ناکباری درائی وہ پیچھے ہوتا نوشین کو راستہ دینے لگا کیوں بلائے تم نے مجھے یہاں وہ دروازہ کھل دی تمہیں دروازہ اندر داخل ہوئی بولنے لگی کیونکہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ سے دیکھتے مسکرائی اور کھڑی ہونے لگی کونسی بات گھر پر بھی ہو سکتی تھی تم نے خامخواہ مجھے اتنی دور بلا لیا اسے اپنے آدھے گھنٹی کے مساوت پر اب افسوس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آنے لگا آپ کے پیس اپنی بیٹی کے لیے بھی وقت نہیں ہے وہ چھیلے پر تاثر لیے اس کے ہاتھ پکڑنے لگی بیٹیاں جب باغی ہو جائیں تو وقت کے بھی قلت پر جاتی ہے وہ ناراض کے حنوز برقرار رکھے بھی تھی جانتی ہوں آپ خواہمت سے مگر موم آپ میری خوشی کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی بچپن سے لے کر آج تک آپ نے میری پسان میری خوشی کو ترجی دی تو بھی رب کیوں نہیں آج سے مجھے کبھی بھی پسان نہیں تھا اس بات سے آبی بہ خوبی واقف ہیں اس کا انداز جتانی ورہ تھا معلوم ہے مجھے اور اب تو اچھے سے وہ اسی کے انداز میں کہتی اس کے ہاتھ رادی صوفے پر بیٹھ گئی مگر تم نے میری فیصلے کو رد کر کے مجھ سے اختلاف کیا ہے دوسرے لپزوں میں میری توہین کی ہے تم نے سب کے سامنے حریم وہ سخت لپزوں کے ساتھ ساتھ تہتہ بھی سخت رکھے بھی تھی موم آپ کیوں اس فیصلے کا حکمت سے رہی رہی ہیں کس انسان کے ساتھ مجھے سارے سندگی گزارنی ہے اس کا فیصلہ میں کیوں نہیں لے سکتی وہ ان کے ہمراہ بیٹھتی بیچائنی سے گویا ہوئی مجھے مسئلہ تمہارے فیصلے سے نہیں ہے آپ کے وہ نرم پڑی سٹیفن سے ہے تمہارے پسند کردہ شخص تھے اس نے گلاس وال کے پار کھڑے سٹیپر وہ ناپسنددہ نگاہوں سے دیکھا موم کلاس کا فرق میرے لئے معنی نہیں رکھتا نہ ہی اس سوسائیٹی میں جہاں ہم رہ رہے ہیں مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ میری خوش سٹیپن سے منسلک ہے اور مجھے اسی کے ساتھ اپنے باقی کی زندگی کو گزارنا ہے وہ حتمی انداز میں کہتی اٹھ کر اس کے مقابل سوپے پر جا بیٹھی نوشین چندہ میں بینہ پالک چھپ کے اسے دیکھتی رہی شاید کچھ سوچ رہی تھی اور میں جانتی ہوں آپ میری خوشی میں خوش ہوں میرے ساتھ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میری خوشی میں خوش ہو میرے ساتھ لڑکیوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں آسم کو مل جائے گی کوئی بھی جیسے مجھے مل گیا اس نے مسکراتے ہوئے سٹیپن کی پشت کو دیکھا تھا جب تم فیصلہ کر چکے ہو تو پھر میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے اس نے بیبیسی سے کہتا ہے بے شانش گئے آپ میری پسند کو ترجیح دیتی آئیں ہیں یا نہیں وہ آگے ہوتی میز پر ہاتھ رکھنے لگی ہاں میں نے ہمیشہ دی مگر یہ معاملہ خیر چھوڑو جب تمہاری خواہش ہوئی ہے یہ تو بحث کا فائدہ دنفی میں سرلاتی مزید بولیں کرادہ ترک کر گئی آپ کا غصہ ختم متحبات نہ کرنے کے زد حریم کا چہرہ کھلوٹا ہاں ختم تمہاری خوشی سے بڑھ کر کیا ہوگا میرے لئے وہ مسکرائی تو حریم کے چہرے پر اتمران پھیل گیا یہ نویل آپ کتاب نے کری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں یہ سب کیسے لگا آپ کو بیٹ کے درکھے پھولوں کی چانے بشارہ کر رہی تھی یہ چھوٹا سا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مواتر تھا مسید یہ کے اوپر سے لٹکتی گولڈن کلر کی روشنی انہیں مسید خبز حسین بنا رہی تھی بہت خوبصورت ہے اس کے آنکھوں میں ستائش تھی سٹیپ نے کیا یہ سب بیٹر کو آلتے دیکھ کر وہ پیچھے ہوتے سوپے سے پشت لگانے لگی مگر وہ تو عیسائی ہے نا تو کیسے بیٹر کے نکلتے ہیں نوشین نے پھر سے گپتگو کا آخاز کیا چھوڑ دے گا وہ اپنا مذہب اس نے تیزی سے اس کے بات کٹی تم نے پوچھا اسے وہ کانٹا اٹھاتی دائیں ابرو اٹھان اچھ کانے لگی نہیں مگر مجھے یقین ہے آواز تم بخود مدہم ہو گئے میرا خیال ہے تمہیں اتنا شور مچانے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے تھا کیونکہ یہ لوگ بہت کم اپنا مذہب سے دستبردار ہوتے ہیں وہ سوپولا بول اپنی جانب کھینچ رہی تھی حریم چینل میں وہ لا جواب ہو گئی یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں آپ فکر مت کریں میں پوچھ لوں گی اسے آج ہی وہ بختہ لہجے میں کہتی پھر سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی یہ کام کل صبح ہی کروانے جتنے پیپرز میں دوں گی تمہیں وصب سائن کروانے حریم سے وہ فون کان سے لگائے گاڑی سے باہر نکلی اور ایک چیز اپنے دماغ میں رکھ لو اگر ایک بھی پیپر میس ہوا تو پیسے نہیں دوں گی میں اور نوشی نے پلٹ کر گیٹ کی جانب دیکھا مہاریم کی گاڑی اسے دکھائی نہیں دی تو وہ مطمئن سے ہو کر اندرونی گیٹ کی جانے پڑ گئی ایک خراش پھنا آئے اسے تمہیں صرف پیپر سائن کروانے ہیں بس سخت لہجے میں تم بھی کی گئی اوکی مہم اور اگر ان کے گارڈ بیچ میں آئے دوسری شانب سے مردانہ آواز پیکر پر اپری عموماً دوڑ شہر گارڈی اس کے ساتھ ہوتے ہیں جب وہ کسی پبلک مقامات پر جاتے وہ آواز مدھم کرتی اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی آپ ہمیں اتنا بتاتے کہ گارڈ پر گولی چلانے کا حکم ہے یا وہ بھی نہیں دوسری شانب سے پھر سے وہی بات دور آئے گی اگر صرف ایک ہوا تو نہیں باقی صورتحال تم دیکھ لینا تمہیں تصویر میں بھیج دیتی ہوں حریم کی اور اس کے گارڈ سٹیپن کی ان دونوں کو کچھ نہیں ہونے پائے چاہیے وہ صفح پر بیٹھتے اس کی پشت پر سر رکھنے لگی اوکی مہم اب بھیجتے ہمیں اور کام ہو جائے گا کہتے ساتھے فون بند ہو گیا تمہارے خوشی نہیں شین رہی میں حریم مگر کچھ اور ہے جو لینا ہے مجھے بس پارٹ انداز میں کہتی حریم کی تصویر کھولنے لگی مجھے بات کرنی ہے تم سے سٹیپ فزرہ بلند آواز میں کہتے گاڑی سے باہر نکل گئی وہ باہر نکلا تو سیلان کی جانے بڑھتا دیکھ کر جہاں رات کے سائے ہر شیہ پر محیط تھے سوائے ان مسنوی روشنیوں کے جو دور دور در دکھائی دے رہے گی یس کیا بات کرنی ہے آپ کو وہ اس کے مقابل آتا ہوا بولا پتہ ہے ناش مام نے ایک بات کی جانب توجہ مبزول کرائی میری وہ کھوئی کھوئی انداز میں کہتی ہے پلٹ گی کونسی بات یہی رکھ کر بتاؤ مجھے اس نے حریم کی کلائی پکڑ لی تو وہ مزید دور نہیں جا سکی اس سے یہی کہ تم اپنا مذہب چھوڑ پاؤ گی میرے لئے وہ اسی مانند پشت کے کھڑی تھی مبادہ اس کے جواب پر مایوسی نہ ہو تو پھر کیا جواب دیا تم نے وہ چلتا وہ اس کے سامنے آ گیا اگر پتہ نہیں وہ لرچ کر کہتی نظرہ چھوڑانے لگی تمہارا مان کبھی نہیں ٹوٹے گا ہریم مذہب تو کیا دنیا کی ہر شیع قربان تم پر وہ جھوکر آہستہ سے بولا جو پریشانی کافی دیر سے اس کی چھرے پر آہاتہ کیے ہوئے تھے وہ اب لمحے میں ہوا ہو گئے قسم سے اس نے مسکراتے ہوئے سر کو ہلکا سا خم دیا تو وہ بھی مسکرانے لگی جب مام نے کہا تو مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں واقعی تم پلٹنا جاؤ ایک سکوت سا پھیل گیا تھا اس کے چھرے پر وقت آنے پر سارے خدشات دور ہو جائیں گے تمہارے اس نے کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اس کا چھرہ پکڑا یہ ناوی لاب کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پاڑ اور سو نہیں ہیں لپائستہ سے اس کے پیشانی پر رکھے تو حریم کے مسکرات مزید گہری ہو گئی سر دھوا کے دھونکے پتوں میں سر سرہت پیدا کر رہے تھے وہ پیچھے ہوا اور ہونٹ اس کے بائیں آنکھ پر رکھ دیئے وہ اس کے پشت پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کی اسے محسوس کر رہی تھے جو اپنا لمس اس پر چھوڑتا جا رہا تھا دائیں آنکھوں سے اراب کر کے وہ پیچھے ہو گیا تمہیں شاید نیند آ رہی تھے وہ آرام سے سوڑ رہا کر وہ کہتا وہ جیب سے فون نکالنے لگا جو رنگ کر رہا تھا گوڈ نائٹ سٹیف وہ دلکشتے مسکرات اس کی جانب اچھالتی اُلٹے قدم اٹھانے لگی گوڈ نائٹ بلوٹوس کا بٹن دباتا آکے بڑھ گیا جی ڈاکٹر آپ نے مجھے بلایا تھا وہ کیبن میں داخل ہوتا بولا جی مسٹر ہورڈ اس نے اپنے مقابل کرسی کی جانب اچھالتی تو وہ گارڈ کو باہر رہنے کا اشارہ کرتا خود آکے بڑھ گیا کس لیے بلایا مجھے آپ نے بیزاری سے اس کی چہرے سے آیا تھی آپ کے وائپ کو ہوش آگیا ہے لیکن ابھی کچھ دیر انہیں اپنی نگرانی میں رکھیں گے وہ فائل سے نگاہیں اٹھاتے ہیں پیشہ ورانہ مسکرہات لیے بولے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو خوشی نہیں ہوئی جان کر ڈاکٹر اس کے رد عمل پر حیرت میں ڈوب گیا بلکل بھی نہیں اسے واپس قومہ میں بھیڑ اور یہ خبر لیوینیا کو تو نہیں بچائی تم نے لمحہ لگا تھا اس کی طرح سے وقت تخاتب کی تغیر ہونے میں آپ کی وائف کی بہن کل آئی تھی جو ہاں وہی اسے کچھ پتایا تو نہیں وہ میز پر ہاتھ مارتا آگے ہونے لگا نہیں سب سے پہلے آپ کو ہی فان کیا ہسپیٹل والوں نے کیونکہ ایڈمٹ آپ نے کروایا اور بس بس ٹھیک ہے اسے قومے میں بھیج دو جیسے مرضی دوائی دو مگر ہوش نہیں آنا چاہیے اسے اور اگر کسی کو بھینک بھی پڑی اس بات کی تو اس نے چبا چبا کر کہتے ٹانگ پر ٹانگ ٹڑھا لی لیکن میں انہیں قومے میں جیسے مرضی کرو تمہارا کام ہے مریض سے پیسے لینے کے خاطر بھی تو تو خام خواہ سے بیمار بناتے ہو تم لوگ وہ اس کے بات کارتا دھروشتی سے بولا اچھے میں کچھ کرتا ہوں بھلے نشے کے انچیکشن لگا کر بے ہوش رکھو یا اسے یا دبائیوں کے زیرے اثر مجھے بس وہ عورت بے ہوش چیٹ آئے گی وہ دھانت پیس کر کہتا کھڑا ہو گیا میں سمجھ گیا آپ کی بات سر وہ مسکراتا کھڑا ہونے لگا ہورڈ لمبے لمبے ڈگ پھٹا کیا اب ان سے باہر نکل گیا اس جیسے منحوس عورت کا سایہ مجھ سے دور ہی رہے تو بہتر ہے وہ مو میں بڑھ بڑھاتا قدم اٹھا رہا تھا سر وہ ایلن سل کی کال آ رہی تھی ہسپٹال آنا چھاتے ہیں وہ اس کی عقب میں چلتے گارڈ نے متطلع کیا تو اس کے قدم وہیں تھم گئے منع کر دو کہہ تو آج ملے نہیں دے رہے ہسپٹال والے ایک لمحے کے لئے اس کی چھیرے کا رنگ فک ہوا تھا مگر اگلی لمحے وہ اپنے تاثرات نامل کر چکا تھا اوکی سر بگر در اس بات میں لاتا ہاتھ میں پکڑے فون پر انگلی چلانے لگا اس لیزہ مسئبت سے تو آپ کی جان چھڑوا کر ہی دم لینا یہ ٹھول باقی کی زندگی بچانے کا روادار نہیں میں وہ ٹھیرے پر ناگواری لیے گاڑی میں بیٹھ گیا جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوٹ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نامل کے نیکسٹ اپیسوٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ